بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ کو ایک تازہ ترین خبر سے اگہ کرتا چلو کہ عید الفطر دوہزار چوبیس کا چاند دیکھنے کے لیے رویت حلال کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے عید الفطر کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس نو اپریل بروز منگل کو اسلام آباد میں منقد ہوگا اجلاس کی صدارت چیئرمین رویت حلال کمیٹی مولانا سید عبدالخبیر آزاد کریں گے اجلاس میں شوال المکرم کا چاند دیکھنے کی کوشش کی جائے گی اس کے علاوہ محکمہ موسمیات سپار کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے حکام اجلاس میں شریک ہوں گے جبکہ دیگر زونر کمیٹیوں کے اجلاس اپنے اپنے مقامات پر مقرر ہوں گے تو جیسے ہی رویت حلال کمیٹی اجلاس کے بعد شوال المکرم دوہزار چوبیس کے چاند کے متعلق اپنا حتمی فیصلہ سنائے گی آپ کو اس سے بھی ضرور آگاہ کیا جائے گا تو ناظرین اگر آپ مزید اس طرح کے اپ ڈیٹ سے بروقت آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس مزید نے ویڈیو کا نوٹفکیشن بروقت پہنچتا رہے